سالڈی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتیار محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان اپنے ایٹمی پروگرام سے متعلق کسی معایدے پر دستخط کرنے واشنگٹن نہیں آیا ہے نیوکلئر کانفرنس کا مقصد پاکستان کے پورا من ایٹمی پروگرام کے بارے میں دنیا کو بتانا ہے وزید دیکھتے ہیں واشنگٹن سے اعزاز چودری کی اب تک نیو سے خصوصی باتشیت میں جی اعزاز نیوکلئر سیکیورٹی سمٹ کا جو پروسس ہے اس کی اب آخری سمٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے تین اور منعقد ہو چکی ہیں پاکستان نیوکلئر سیکیورٹی کے موضوع کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پاکستان نے پچھلے سالوں میں اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے اور آج اس کی پاکستان کے جو کام کیا ہے پاکستان نے جو نیوکلئر سیکیورٹی کے اوپر کام کیا ہے اس کی وزیرائی ہے تحسین کی نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت کی وجہ سے پاکستان نے ہمیشہ وزیر آزم کی سطح پر ہمارے وفت کی قیادت ہوئی اس دفعہ آپ کو علم ہے کہ ملک میں ایسے حالات تھے کہ ہمارے وزیر آزم صاحب وہ ان کو خود ان کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے وہاں پہ جو صورتحال تھی ان کو بہتری کی طرف لیکن ہمارے منسٹر آئے ہیں ہماری بھرپور شرکت ہے اور ہمارا جو نکتہ نظر ہے ان کے ڈاکومنٹس میں پوری طرح ریفلیکٹڈ ہے پاکستان کا نیوکلئر پروگرام الحمدللہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کا جو مقصد ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی اگریشن نہ ہو پاکستان جو ہے اپنا دفاع کو مضبوط رکھے وہ اس کا مقصد حل کر رہا ہے پاکستان کے یہاں پہ جو میڈیا ہے یہاں پہ امریکن میڈیا ہے کال بھی نیویارک ٹائم کے اوپر اندر بھی رپورٹ آئی وہ پاکستان کے جو مین فوکس ہوگا وہ پاکستان پاکستان کے ایڈ سرز دشتگردی پاکستان کے نیکلئر جو ٹیکٹیکل نیکل میزلز ہیں اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوگی کیا ہمیں اپ فرنٹ اس سے کوئی انفرمیشن ہے کہ پاکستان کو فوکس کیا جائے نہیں یہ آپ کی معلومات درست نہیں ہے میں میڈیا کو بڑی تری کلوزلی فالو کر رہا ہوں میں نے سارا دیکھا ہے مقامی میڈیا یہاں کا ان میں باقاعدہ پاکستان کے متعلق اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر سیفٹی پہ نیوکلئر سیکیورٹی پہ ایکس بورٹ کنٹرولز میں ان تمام چیزوں میں پاکستان نے بہت کام کیا ہے اور باقاعدہ اس کی پذیرہ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لیجٹمیٹ سیکیورٹی کنسرن ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں